آج کی سب سے بڑی خبر افغانستان سے آئی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کئی بار ایسا لگتا ہوگا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو لگاتار افغانستان کی خبریں ہی کیوں دکھا رہے ہیں بھارت کی یہاں کی خبریں کیوں نہیں دکھا رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کچھ دنوں کے بعد یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ہم آپ کو آج کل طالبان سے جڑی ہوئی خبر کیوں دکھاتے ہیں جہاد سے جڑی ہوئی خبر کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ اگر اس جہاد کو یہیں روکا نہیں گیا تو ایک دن یہ جہاد آپ کو اپنے آس پاس اپنے گلی محلے میں اور اپنے شہر یا گاؤں میں بھی دکھائی دے گا اس لیے یہ خبر ہے تو انتراشتری ہے یہ خبر آپ سے کئی ہزار کلومیٹر دور سے آ رہی ہے لیکن اس خبر کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اس خبر کو پوری دنیا کے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے طالبان نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب اس نے پنجشیر پر اپنا قبضہ کر لیا ہے دنیا بھر کے امن پسند لوگوں کو نورڈن الائنس سے ہی ایک آخری امید تھی کہ شاید وہ طالبان سے ٹک کر لے سکے اور پورے افغانستان میں پنجشیر ایک ایسا علاقہ بنے گا جہاں پر آپ دنیا بھر کی لوگوں کی جو بات ہے وہ سنی جائے گی اور جہاں پر لوگتنتر بنا رہے گا اور یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو طالبان کے قبضے سے باہر ہوگی لیکن اب وہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہے ایسا لگتا ہے اس ید میں نورڈن الائنس کے لڑاکوں اور کئی بڑے نیتاؤں نے اور ان کے کمانڈرز نے اپنی شہادت دے دی ہے اور اپنی بھومی کی رکشہ کرتے کرتے انہوں نے یہ کام کیا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان اس ید کو اتنی آسانی سے جیت کیسے گیا جس پنجشیر کو آج تک کبھی کوئی جیت نہیں پایا جسے سوویت سنگ کی سینہیں نہیں جیت پائیں امریکہ کی سینہ نہیں جیت پائی طالبان کبھی جیت نہیں پائی وہ اچانک کچھ ہی دنوں میں طالبان سے کیسے ہار گئے یہ اس لیے ہوا کیونکہ طالبان کو پیچھے سے پاکستان کی سینہ مدد کر رہی تھی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایران نے اپنے ایک بیان میں بہت بڑی بات کہی ہے ایران نے کہا ہے کہ نوردن الائنس کے نیتاؤں کی شہادت پر اسے گہرا دکھ ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ید میں پاکستان کی بھومکہ کی جانچ کرے گا اور آج زی نیوز کے مادہم سے ہم بھی یہ مانگ اٹھا رہے ہیں کہ اس بات کی ایک انتراشتری جانچ ہونی چاہیے اس پر ایک انتراشتری جانچ بیٹھنی چاہیے کہ پاکستان کی سینہ پنج شیر میں طالبان کے ساتھ کیا کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پنج شیر کی لڑائی کا ایک اپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستان کا سوال آپ تک پہنچائیں گے دنیا بھر تک پہنچائیں گے پنج شیر طالبان ورودھی گھٹ کا آخری اور سب سے بڑا گڑ تھا لیکن لگتا ہے کہ ابھی آخری قلعہ بھی ڈہ گیا ہے پنج شیر میں نوردن الائنس کے لڑاکے پچھلے کئی دنوں سے طالبان سے لڑ رہے تھے سنگھرش کر رہے تھے لیکن اب اس لڑائی کو نوردن الائنس لگ بھگ ہار چکا ہے حالانکہ نوردن الائنس کے کئی بڑے نیتاؤں کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف ان کی لڑائی جاری ہے اور وہ ہارے نہیں ہیں اور وہ اپنے مورچے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور وہ آخری دم تک طالبان سے لڑیں گے لیکن جو تصویریں پنج شیر سے آج آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پنج شیر اب طالبان کے پنجے میں آ چکا ہے پنج شیر پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان کے لڑاکے پنج شیر کے گورنرز ہاؤس میں گز گئے اور وہاں اسلامک ایمیرٹس آف افغانستان کا یعنی افغانستان کا نیا جھنڈا انہوں نے آج کچھ اس طرح سے لہرا دیا آپ بھی دیکھئے مجایدین امارات اسلامی حضور دارن تو آج جتنی بھی تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں جو ویڈیوز آج ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر طالبان نے ریلیز کیے ہیں اور ان سب ویڈیوز کو ریلیز کرنے کے پیچھے طالبان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے پنج شیر پر قبضہ کر لیا ہے جس سمیں طالبان پنج شیر کی راجدھانی بزارک پر قبضہ کر رہا تھا تب افغانستان میں موجود ہمارے انتراشتے نیوز چینل ویون کے سمادہ تھا انس ملک پنج شیر میں ہی موجود تھے پنج شیر کیسے دیکھتے ہی دیکھتے طالبان کے قبضے میں چلا گیا اس پر آج ہم نے ایک ایکسکلوسیو گراؤنڈ رپورٹ آپ کے لئے تیار کی ہے اور زی نیوز بھارت کا اکیلا ایسا ہندی نیوز چینل ہے جو کابول ائرپورٹ کے اندر جانے میں سفل رہا تھا ہم نے آپ کو وہاں سے بھی سیدھی رپورٹنگ دکھائی تھی اور ہم نے وہاں سے آپ کو گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں اور پنج شیر پہنچنے والا بھی زی نیوز بھارت کا اکیلا ہندی نیوز چینل ہے دونوں طرف سے چل رہی گولیوں کے بیچ سے تیار کی گئی یہ بہت ہی خاص گراؤنڈ رپورٹ آج آپ کو پنج شیر کے ہر پہلو کے بارے میں بھی بتائے گی اور آپ کو آج یہ رپورٹ بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ صرف زی نیوز کے درشکوں کے لیے ہی اپلبد ہے ویون کے سوجننے سے یہ رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اور آج آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو پنج شیر سے کوئی بھی ویڈیو اور کوئی بھی گراؤنڈ رپورٹ اپلبد نہیں ہوگی کابل سے ڈیرھ سو کلومیٹر دور موجود ہے افغانستان کا پنج شیر پراند یہ تالیبان ویرودھی نورڈن ایلائنس کا آخری گڑھ ہے لیکن اب یہ قلعہ بھی لگ بھگ دہ چکا ہے میرے آقب میں جو سائن ہے یہ کہتا ہے گوڈ بائی کابل اس سائن سے اس پوائنٹ کے بیانڈ پنج شیر کی جو وادی ہے تقریباً ایک سو سے زائد کلومیٹر تو افیسائز ایک سو دو کلومیٹر دور ہے جو دھائی گھنٹے کی مصافت پر یہاں سے موجود ہے کابل سے پروان پراند کے چاریکار تک کا راستہ غریب ڈیڑھ گھنٹے کا ہے لیکن راستے میں سنسان سڑکیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کچھ سو کلومیٹر آگے پنج شیر کو لے کر کتنی بھائیانک لڑائی چھڑی ہوئی ہے یہاں سے ایک راستہ پنج شیر کے لیے جاتا ہے اور ایک بگرام ائرپورٹ کی طرف جاتا ہے میں اس وقت پروان پراند میں کھڑا ہوں میرے داہینے طرف پر بہت جگہ ہے جہاں پر تالیبان اور پنج ہیری لوگوں کے بیچ مدھستہ کی باتیں ہو رہی تھے اور میرے بائیں طرف وہ جگہ ہے جو بگرام ائر ویز کی طرف جاتی ہے بگرام میں ائر ویز وہی جگہ ہے جسے حال ہی میں افغان سینہ کو دیایا تھا اور اس کے بعد اب یہ تالیبان کے قبضے میں ہے پنچوری لوگوں اور تالیبان کے بیچ مدھستہ کی باتیں جو شروع ہوئی تھیں وہ اب رک گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لڑائی شروع ہو چکی ہے چاریکار سے 30 کلومیٹر اور کابل سے دو گھنٹے کی دوری پر جبل سراج شہر ہے جو دونوں طرف سے اونچے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اسی جگہ پر سوویت سنگ کی سینہوں کو شکست خانی پڑی تھی یہی پر وہ جگہ ہے جسے سوویت سینہ کے ٹینکوں کی قبرگاہ کہا جاتا ہے یہ وہی ٹینک ہیں جنہیں 1989 میں سوویت سنگ کی سینہیں دس سال تک چلی لڑائی کے بعد چھوڑ کر بھاگ گئی تھی کابل سے پنجشیر کی طرف جانے کے ہائیوے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جبلے شراج کابل سے یہاں پہنچنے میں دو گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس جگہ کو رشیہ کے ٹینکوں کی قبرگاہ مانا جاتا ہے اس طرح کے ٹینک یہاں بڑی سنگھیا میں پائے جاتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پنجشیری لوگوں اور تالیبان کے بیچ فائرنگ ہوئی تھی اور دونوں کو یہاں پر کافی نقصان ہوا یہ جگہ اب تالیبان کے قبضے میں ہے جبل سراج سے ہماری ٹیم شتل پہنچی جہاں سے پنجشیر گھاٹی کی شروعات ہوتی ہے ہمیں اسی راستے پر بڑی سنگھیا میں تالیبانیوں کی بختر بند گاڑیاں دکھائی دی جو پنجشیر میں پرویش کر رہی تھی اس دوران ہمارے سنگھاداتا نے کچھ تالیبانی لڑاکوں سے بات کی ہم اس وقت شتل میں کھڑے ہیں جو پنجشیر کا پہلا زلہ ہے 24 گھنٹے پہلے یہاں دشمن تھا ہم دشمن سے لڑے اور اب یہاں سے دشمن بھاگ چکا ہے ہم اس پرانت کو اپنے قبضے میں لینے کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ مجاہدین کے ہاتھ میں ہے الگ الگ پرانتوں سے مجاہدین یہاں آئے ہیں ویسے بھی ہمیں دشمن سے زیادہ ویرود نہیں مل رہا ہے اور ہم جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اوپر کی طرف پہاڑی والے حصوں پر اب ہماری پکڑ ہے ہمارے نیتاؤں نے پنجشیر کے لوگوں کو ماف کر دیا ہے میرے ساتھ 34 پرانتوں سے مجاہدین موجود ہیں اور ہم پنجشیر کی طرف بڑھ چکے ہیں یہاں کی انترم سرکار کا آنت ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں کی ویوستہ کو سنبھالیں گے میرے پاس کئی مجاہدینوں کا سمرتھن ہے ہم 30 منٹ میں ہی پنجشیر ہیڈکوارٹر میں ہوں گے جسے ولایتے پنجشیر بھی کہا جاتا ہے پنجشیر کے پرویش دوار پر کھڑے ہو کر جو دعویٰ تالیبانی لڑاکوں نے کیا وہ کچھ ہی گھنٹوں میں سچ ثابت ہو گیا اور تالیبانیوں نے پنجشیر پرانت کی راجدھانی بزارک میں گورنر ہاؤس پر اپنا جھنڈا لہرہ دیا پنجشیر کے اوپر حکمرانی کی لڑائی اس وقت جاری ہے تالیبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پانچ میں سے سات میں سے پانچ ڈسٹرکس پر کنٹرول ہے کل ہم پنجشیر میں تھے اب سے چوبیس گھنٹہ پہلے اور کم از کم دو ڈسٹرکس ایسے ہیں جس پر ہم نے دیکھا کہ تالیبان کا کنٹرول ایکچیل میں تھا جس میں شترڈ ڈسٹرکٹ جو کہ گیٹوے ٹو پنجشیر ہے پنجشیر کا دروازہ ہے اور اس کے آگے آنابہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر تالیبان کا غلوہ ہے یا تالیبان کا کنٹرول ہے بزارک جو کہ احمد مسود کا گھر بھی ہے احمد شاہ مسود کا گھر بھی ہے وہاں پر ان کی آخری آرامگاہ بھی ہے اور بزارک جو کہ پنجشیر کا کپٹل ہے اس کے اوپر حکمرانی کے اس ٹائم پر لڑائی چل رہی ہے اور تالیبان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی اس کو فتح کر لیں گے احمد مسود کی جو کال تھی بات ہی کی نیگوسیشنز کی اس کو منع اس کو ریجیک کیا انہوں نے کہا کہ جب وہ بات کرنے کو تیار تھے تب احمد مسود نے ان کی اس آفر کو ریجیک کیا اس لئے اب کچھ بات کرنے کے لئے بچا نہیں ہے زی میڈیا کے لئے انس ملک کابل افغانستان سے تو یہ بہت ہی جان جوکھم میں ڈالنے والی ریپورٹنگ انس کے ذریعے ابھی آپ نے دیکھی اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے اور ایسے لوگوں کے بیچ مینس تھے جہاں کبھی بھی جان جا سکتی ہے جن پر وشواس نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سمیں ویون اکیلا ایسا چینل ہے جس نے آپ کو پنشیر سے سیدھے لائیو ریپورٹنگ دکھائی ہے اور یہ جو خبر ہم نے لی ہے جو ابھی آپ کو ریپورٹنگ دکھائی ہے گراؤنڈ ریپورٹ یہ ہم نے ویون کے سوجننے سے ہی آپ تک پہنچائی ہے تالیبان کے حملے میں نوڈرن الائنس کے پروقتہ فہیم دشتی کی بھی موت ہو گئی ہے فہیم دشتی نہ صرف دنیا کے لیے نوڈرن الائنس کی ایک آواز تھے نوڈرن الائنس کا ایک چہرہ تھے بلکہ وہ افغانستان کے ایک بہت مشہور پترکار بھی تھے فہیم دشتی کئی ورشوں سے تالیبان کے خلاف لڑ رہے تھے اور ورش دو ہزار ایک میں یعنی آج سے بیس سال پہلے جس دن تالیبان اور القاعدہ کے آتنکوادیوں نے احمد شاہ مسود کی حتیہ کی تھی اس دن فہیم دشتی احمد شاہ مسود کے ساتھ ہی موجود تھے لیکن وہ قسمت والے رہے اور وہ اس آتنکوادی حملے میں کسی طرح سے بچ گئے تھے لیکن آج وہ نہیں بچ پائے فہیم دشتی افغانستان کی سرکار کے بڑے نیتا عبداللہ عبداللہ کے بھتیجے بھی تھے اور عبداللہ عبداللہ افغانستان میں نئی سرکار بنانے کو لے کر لگاتار تالیبان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں فہیم دشتی بڑے پترکار تھے اور آج زی میڈیا کی طرف سے ہم انہیں شردھانجلی دیتے ہیں ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ اس ید میں ایک پترکار کی جان بھی چلی گئی پنشیر کی لڑائی میں نوردن الائنس کے جنرل عبدالودود زارہ بھی مارے گئے ہیں جنرل عبدالودود زارہ احمد شاہ مسود کے ایک بہت قریبی رشتدار تھے آج یہ بھی مارے گئے انہوں نے بھی شہدت دے دی تالیبان نے پنشیر پر قبضے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دوران کسی عام ناغرک کی جان نہیں گئی اور تالیبان پنشیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں کرے گا نوردن الائنس کے جو پروکتہ تھے فہیم دشتی آج پوری دنیا ان کی مرتیوں پر شوک جتا رہی ہے اور یہ وہ ویکتی ہیں جو لگاتار اپنے ویڈیوز وہاں سے بھیجتے تھے پنشیر سے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ اس سمیں تازہ حالات کیا ہیں ان کا ایک ویڈیو جو انہوں نے ہمیں بھیجا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں اس ویڈیو کے بعد شردھانجلی بھی دینا چاہتے ہیں پہیم دشتی کے چانے والے پوری دنیا میں تھے خاص طور پر جو لوگتانترک دیش ہیں لوگتانتر میں وشواس کرنے والے جو لوگ ہیں اور امن شانتی میں وشواس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج ان کی موت پر بہت دکھی ہیں حالانکہ نوردن الائنس نے طالبان کی جیت کے دعووں کو اب بھی جھوٹا بتایا ہے اور ان دعووں کو انہوں نے نکار دیا ہے طالبان ویرودی اس گھٹ کے سب سے بڑے نیتا احمد مسود نے کہا ہے کہ وہ خون کی آخری بون تک طالبان کے خلاف لڑتے رہیں گے لیکن انہوں نے اس دوران سب سے بڑا آروپ پاکستان پر لگایا ہے جو کہ آپ کو بھی بہت دیان سے سننا چاہیے احمد مسود نے کہا ہے کہ پنشیر میں پاکستان کی سینہ طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے طالبان کی مدد کر رہی ہے پاکستان کی مدد کی وجہ سے ہی طالبان پنشیر میں بمباری کر رہا ہے اور وہ ڈرون حملے بھی کر رہا ہے اور آج جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ نوردن الائنس کے جو کئی بڑے نیتا ایسے ہیں فہیم دشتی سمیت نوردن الائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ فہیم دشتی بھی پاکستانی ائر فورس دوارہ استعمال کیے گئے ایک ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں یعنی فہیم دشتی کو اصل میں پاکستان نے مارا ہے پاکستان سینہ کے ایک ڈرون نے حملہ کر کے ان کی جان لی ہے آپ احمد مسود کا آج یہ بیان سنیے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنشیر کی لڑائی میں چاروں طرف پاکستان کے فوٹ پرنٹس پاکستان کی چاپ کیسے نظر آ رہی ہے و نه کسی با ما کار داشته باشه و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقل مربوط خود را داشته باشه حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالب ها در مقابل ملت افغانستان از دیرباس قرار داشتن و هنوز حضور داره امروز پیام مشخص به مردم عزیزمون داره هموطنان ما در هر گوشه که هستین چدا بیرون و چدا داخل فراحان میتیم که قیام امومی را بخاطر عزت آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم اور اب ہمارے ساتھ انس ملک جڑ گئے ہیں افغانستان سے جن کی رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی ہے انس سب سے پہلے تو ہم آپ کو بدھائی دینا چاہتے ہیں آپ کی بہدوری کی پرشنسہ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے اسائنمنٹ پر گئے اس سمیں پنشیر جانا شاید دنیا کا سب سے خطرنا کام ہوگا اور آپ کے چاروں طرف میں دیکھ رہا تھا طالبان کے لوگ تھے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ زندہ جا تو سکتے ہیں لیکن زندہ واپس آئیں گے یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے میں آگے اور سمیں برباد کے بینا آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کیا آپ کا جو انبھاو رہا وہاں آپ نے کیا دیکھا وہاں پر وہ ہمارے درشکوں کو بتائیے بہت 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 شکریہ صدیر سر آپ نے مجھے پروگرام کے لئے لیا اور آپ کا دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا because had it not been for your confidence and your support تو میں جنوینلی یہ چیز ہم یہ جرنی انڈرٹک نہیں کر سکتے سر میں چوتی بار پنشیر کیا ہوں اس ٹرپ میں دوسری بار میرا پنشیر جانا تھا لیکن اس بار ہم دو اگست کو پنشیر میں تھے اور اب آج پانچ ستمبر کو دوبارہ پنشیر گئے فرق ایک مہینے کے اندر کافی زیادہ بدل گیا ایک مہینے پہلے جب ہم گئے تو وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ چیک پوسٹیں ملتی تھیں افغان آرمی کی جو جگہیں افغان آرمی سے جو فورور آپریٹنگ بیسس تھے جو افغان آرمی کے بیسس تھے وہاں پر طالبان کے جھنڈے ہیں تقریباً دھائی گھنٹے کی یہ جنڈی ہے کابل سے لے کے پنشیر تک ایک سو دو کلومیٹر یہ تقریباً بنتے ہیں اور جب آپ راستے میں آپ بگرام ائر بریس کرتے ہیں اس کے بعد جبل سراج کرتے ہیں جہاں پہ رشیان ٹانکس آپ کو کافی زیادہ دیکھتے ہیں جبل سراج کے اندر کافی زیادہ لڑائی ہوئی تھی ہے شروع میں سولہ سترہ آگست کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا کابل کا لیکن پنشیر میں ان کی کوشش تھی جانے کی جبل سراج سے ہم جب آگے بڑے تو دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ مزار شریف کو جاتا ہے ایک راستہ گل بہار اور پنشیر کی طرف جاتا ہے وہاں پر ایک چیک پوسٹ تھی جب ہم مڑے گل بہار اور پنشیر کی طرف تو اس نے ہمیں چیک کیا اس کو ہم نے بتایا کہ ہم پریس سے ہیں خبرنگار ہیں تو اس نے ہمیں جانے دیا اس کے بعد ہم جب گل بہار کی طرف گئے گل بہار جو ہے آخری ویلی ہے پنشیر سے تقریبا یہ لگ بھگ 20 سے 25 کلومیٹر کی مسافت پر ہے گل بہار کا راستہ جو ہے ایک راستہ بند تھا ہم دوسرا راستہ لے کے پہنچے وہاں پر مارکٹ بھی بند تھی اس کے آگے پنشیر کا راستہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ گل بہار کی ویلی کروس کرتے ہیں گل بہار کی مارکٹ کروس کرتے ہیں راستے میں ہمیں گویا گل بہار کروس کر کے پنشیر کے دروازے سے بلکل پہلے پنشیر سے بلکل پہلے تقریبا کوئی پانچ کلومیٹر ہوگا تو ہمیں وہاں پہ ایک طالبان کے کانوائی ملا جو ان کی رین فورسمنٹ تھی جو کہ جا رہی تھی وہاں پہ ہم نے ان سے بات کی اور وہ کافی زیادہ بظاہر چارش رپ نظر آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کافی آگے تک گئے لیکن وہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آیا وہ ڈسکنیکٹ ہی تھا کہ جیسے ہم پنشیر میں داخل ہوئے اور تو وہاں پر جو لوکل دروازے کے اوپر طالبان کے لوگ گارٹ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں روک لیا اور صرف ہمیں ہی نہیں روکا بلکہ آج ایک اور فورن میڈیا کی ٹیم وہاں پر گئی ان کو بھی روکا گیا کچھ دیر کے لئے ہمیں رکھا گیا حب سے بیجام ہے جسے ہم کہتے ہیں آج اس ٹیم کو بھی رکھا گیا اس سے پہلے ایک روز پہلے بھی ایک لوکل بیڈیا کی ٹیم گئی تھی اس کو بھی رکھا گیا ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اندر جائے گا اور جو باہر جائے گا وہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کی مرضی سے جائے گا چاہے آپ کے پاس اجازت نامہ ہو یا اجازت نامہ نہ ہو وہ آپ کے تذکرے چیک کریں گے تذکرہ یہاں پہ لوکل آئی ڈی کارڈ ہے اگر اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ پنشیر سے بلونگ کرتے ہیں تو ہی آپ اندر جا سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس ایک لوکل کمانڈر کا ایک ریٹن پرمیٹ ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس ریٹن پرمیٹ ہے تو جو چیک پوسٹ کے اوپر کمانڈر صاحب ہیں ان کی مرضی ہے اگر وہ ان کا موڈ ہے کہ اگر آپ کو اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے ہیں میں دوسرے ڈسٹرکٹ تک کیونکہ پنشیر کے اندر سات ڈسٹرکٹ ہیں میں دوسرے ڈسٹرکٹ تک گیا جو کہ انبہ کہا جاتا ہے شتل کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کی انٹرنس ہے ایک مہینے پہلے جب میں گیا تھا تو یہاں پر آپ کو لائن سے تصاویر شہدہ کی جو کہ مسود احمد شاہ مسود کے جو لائلس تھے ان کے شہدہ تھی ان کی تصاویر آپ کو نظر آتی ہیں دونوں طرف لیکن کل جب میں وہاں پہ گیا تو وہ تصاویر جو ہیں پھار دی گئی تھی ان کو ڈسکریٹ کر دیا گیا تھا وہ گیٹ جس کو کبھی پنشیری ملیشیا کے لوگ آپ کو گارڈ کرتے تھے اور آپ سے صرف زبانی کلامی چند معلومات لے کے آپ کو اندر جانے دیتے تھے اس گیٹ کے اوپر طالبان کے لوگ وہاں بیٹے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر خوف سے وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا کافی سارے لوگ کیونکہ میں سے دوسرے ڈسکریٹ تک جا سکتا تھا اس کے آگے مجھے ایکسس نہیں ملا لیکن لوگ کافی سارے پیدل فیملیز کی فیملیز اپنا سمان اٹھائے واپس آ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ دریاب اور پریان جو ڈسکریٹس ہیں جو کہ بلکل بزارک سے پہلے کے جو ڈسکریٹس ہیں گویا جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا وہاں سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کی مسافت پر تھے وہاں سے وہ پیدل آ رہے ہیں اور گل بہار تک وہ پیدل جائیں گے کیونکہ کوئی گاڑی نہیں ہے گویا گیارہ کلومیٹر کا وہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور مزید بیس سے پچیس کلومیٹر کا سفر وہ پیدل تیہ کر کے جائیں گے آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نوردن الائینس تھا جو ریزسٹنس فورسز جنہیں ہم کہتے ہیں اور جب طالبان کے بیچ یہ جو پورا سٹرگل ہوا لڑائی چلی اس میں اس بار طالبان اتنا جلدی اور اتنا آسانی سے کیسے جیتا سر ان کی چینج آف سٹرٹیجی تھی اس میں وجہ یہ ہے ایک بات یہاں پر انڈرسانٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کا یہ پہلی مرتبہ پنشیر کی اوپر آفنسف نہیں تھا یہ پہلی مرتبہ کامیاب ہوا ہے پندرہ آگست کے بعد طالبان نے چار بار پنشیر کی اوپر آفنسف کی کوشش کی چاروں بار ان کو موکی کھانی پڑی پانچویں بار انہوں نے تیس اگست کی رات اکتیس اگست کی صبح گویا پچھلے پیر کو انہوں نے ایک فریش آفنسف لانچ کیا جو کہ ایک میاسف آفنسف تھا اس بار انہوں نے چینج آف سٹرٹیجی کیا تھا جو ٹیرین ہے پنشیر کا وہاں پر پنشیر کی ملیشیا کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ جو ہل ٹاپس تھے اس کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے ٹینگز اور اپنی بندوقوں کو سٹیشن کیا تھا جب میں دو اگست کو وہاں موجود تھا تو ہم نے دیکھا کہ کالیج کے بچوں کو بھی ٹریننگ دی جا رہی تھی ملیشیا کی جانب سے تاکہ وہ اس جہاد جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کا وہ حصہ بن سکیں اور جو فارمل مجاہدین کے لیڈر تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ کر آ رہے تھے لیکن اس بار جب انہوں نے تیس اگست کوئی طالبان کی جانب سے آفنسیف لانچ کیا گیا تو انہوں نے پہلے ان ٹیکٹیکل پوزیشن کو کیپچر کیا جس کے بعد احمد مسعود کی جو ملیشیا تھی اور پنشیر کی جو ملیشیا تھی ان کی پوزیشن جو ہے کافی زیادہ ویکن اپ ہو گئی اچھا اس میں ایک اور بات جو ہم دیکھنے لائک تھی وہ یہ تھی کہ جو پنشیر کی ملیشیا تھی ان کے پاس اسلحی کی کمی نہیں تھی ان کے پاس لوگوں کی کمی تھی پانچ ہزار سے چھ ہزار کے میں ان کی جو ہے سٹینج جو ہے وہ اسٹیمیٹ کی جا رہی تھی لیکن طالبان کے پاس جو لوگ تھے وہ رینفورٹسمنٹ پہ رینفورٹسمنٹ بھیجے جا رہے تھے دونوں طرف جو ہے میسیف کیشولٹیز تھی لیکن طالبان کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس یہ ایڈوانچش تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ بھیج دیتے تھے چاہے جتنا بھی ان کو لاؤس ہو اور پنشیر میں کیونکہ وہ ایک ہی انٹرنس ہے پنشیر کی تو وہ کلاغڈ انٹرنس تھی یہی یہی مسائل تھے جو سب سے زیادہ پنشیر کے لوگوں کو فیس کرنے پڑے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ الیکٹرسٹی کا نظام کوئی نہیں ہے نیٹ ورکس وہاں پہ نہیں ہیں موبائل نیٹ ورکس بلکل کارڈ دیئے گئے تھے جب تک میں وہاں پہ تھا میں انعابہ ڈسٹرکٹ تک گیا اور وہاں تک موبائل نیٹ ورکس تک کوئی نام وہ نشان بھی نہیں ہیں تو کمیونکیشن جو بلاک آؤٹ ہے جو سٹرائٹیجی جو چینج کیے طالبان نے اور وہ پہلے ہل ٹاپ سنو نہیں کیا کمیونکیشن بلاک آؤٹ کیا اس کی وجہ سے ان کو اپنی پراغرس کرنے میں آسانی ملی اور سب سے بڑی پنشیر کے لوگوں کے لئے یہ تھی کہ ان کو انٹرناشنل انٹرناشنی ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل پائی جس کی وجہ سے ان کے لوگ جو ہے وہ لوسز سفر کرتے رہے اور طالبان جو ہیں اپنی رینفورسمنٹ بھیجتے رہے اور ایک وقت آیا کہ جب ان کی فوج جو ہے پنشیر کی جو ملشیر تھی وہ طالبان کے آگے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھی صدیر سر آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے پوچھ تو بہت ساری باتیں سکتا ہوں لیکن اس سمیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی سلامتی بھی وہاں پر بنی رہے اور آپ کی جو سلامتی کو لے کر ہم لگاتار یہاں بہت چنتت رہتے ہیں ہمیں بڑی چنتہ ہوتی رہتی ہے آپ کی کہ آپ صحیح ہیں یا نہیں اس لئے پھر آپ سے کہیں گے آپ اپنا دھیان رکھئے اور بس اتنی ہی جگہ پر جائیے جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ آپ سیف رہیں گے اپنی سیفٹی کا آپ پورا پورا دھیان رکھئے اور آج کی اس ریپورٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ستیر سر ہم اسی طرح کانٹینیو کرتے رہیں گے ریپورٹ کرنا گزار رہی جب پہلے 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 پہلے